سامبر بنانا اگر آپ کو جھنجٹ والا کام لگتا ہے تو آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر تیاری پوری ہو تو سامبر بنانا کیول دس منٹ کا کام رہ جاتا ہے گیلا سامبر مسالہ پیسٹ کا جادو آج دیکھنے کو ملے گا تو چلیے چلتے ہیں سواد کے سفر پر سواد کے مطروں کے ساتھ میں کیسے میں سواد کے مطروں میں شاہبو پی آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی آنس کچن میں تو شروعات کرتے ہیں ہم دال سے تو ایک چوتھائی کپ سے تھوڑی سی زیادہ میں نے ارہر کی دال لی ہے اس کو اچھی طرح سواش کرنا ہے اور اس کو لگ بھگ ایک گھنڈے کے لیے بھگو دیجئے تو کام جلدی ہو جائے گا تو سمیہ کی بچت کرتے ہوئے ہم نے یہ کام پہلے سے کر دیا ہے یہ دیکھیں اب پکنے میں بہت ہی آسانی رہے گی بہت ہی اچھی طرح سے ٹوٹ رہے ہیں ہاتھ سے سامبر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر سبجیاں چاہیے سبجیاں آپ اپنے حساب سے چوئیس کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے درمیسٹک لیا ہے اگر یہ ملتی ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ اس کے اندر آتا ہے ایک گاجر چھوٹی سی چھوٹا سا کارٹ کے میں نے لاوکی کا حصہ لیا ہے ایک ٹماتر لیا ہے قدو کا استعمال کر رہا ہوں میں کچھ بینز ہے اور دو ہری میچ ہے اس کے علاوہ بھی آپ بہت سی سبجیاں لے سکتے ہیں اس کے اندر گوپی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی دوسری طرح کی بینز بھی ڈال سکتے ہیں بینگن بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرجی ہے تو چلو ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں درمیسٹک کو چھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کا جو یہ چھلکا ہے یہ نکالنا بہت ضروری ہے یہ اس طرح سے پکڑ کے کھینچ لیجے اس طرح سے درمیسٹک کو تھوڑی بڑی بھی کٹنے چاہیے اس طرح سے بہت چھوٹے نہیں کٹنے چاہیے گاجر کو بھی ڈائس میں کٹ لیں گے ڈائس تھوڑی سے بڑے رہیں گے کیونکہ سبجیاں دکھنی چاہیے سامبر کے اندر اسی طرح سے یہ کدو بھی کٹ لیں گے کدو کو ہم چھلکے کے ساتھ میں کٹ رہے ہیں آپ چاہے تو ہٹا سکتے ہیں اسی طرح سے لوکی بھی کٹ لیں گے لوکی کے ڈائس بھی بڑے بڑے رہیں گے سب سے پہلے ہم دال اوبالیں گے تو یہ دال گئی اس میں گیا پانی پانی اس میں زیادہ مٹ ڈالنا پانی اتنا ڈالنا ہے کہ بس ڈوب جائے پانی زیادہ ڈالیں گے تو پانی کے بہار نکلنے لگ جاتا ہے جب کوکر میں سیٹی آتی ہے سبجیاں بھی نہیں ڈالیں گے اگر سبجیاں ہم نے دال کے ساتھ پکا دی تو سبجیاں ساری گل جائیں گے وہ ہم نہیں چاہتے ہیں لگ بگ ایک سے دو سیٹی ماریں گے چلیے کوکر کا ڈککن ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں کہ دال گلی ہے یا نہیں گلی ہے دال گل چکی ہے لیکن پیوری نہیں ہوئی ہے یہ دیکھئے آپ اب کیا کرنا ہے اب ڈالیں گے یہ اب یہ کیا چیز ہے یہ ہے سامبر کا مسارہ ریڈی میٹ اور یہ خائن سے خرید کے نہیں لے کے آئے ہیں یہ آلیڈی بنایا ہوا ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں اس کا ویڈیو میں نے پہلے بنایا ہوا ہے آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہ ریڈی میٹ ہے سب چیز میں بنایا ہوا ہے تو ڈالنا کتنا ہے دو سے تین بڑے چمچ ہم ڈالیں گے باکی کتنا سپائسی آپ کو چیئے اس سے کم جیدہ آپ کر سکتے ہو سبجیاں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے کاٹ کر رکھی تھی پہلے سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں سبی چیزوں کو اس کے بعد ہم کو پتا لگے گا کہ اس کے اندر مرچی ڈالنی ہے نہیں ڈالنی ہے کیونکہ کئی بار کیا ہے مرچ کم جیدہ بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ میرے کو تھوڑا کلر ڈالن لگ رہا ہے تو میں کشمیری مرچ کا استعمال کر رہا ہوں جو پیسٹ ہم نے ڈالا تھا اس میں بھی مرچ تھی اسے ساب سے ہم کو ڈالنی ہے ٹیز بھی آپ کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹا چمچ ڈال دیتے ہیں باقی کوئی مسالہ اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے اور یہ گیا نمک یہاں پہ میں نے ایک چوتھائی کپ ہملی کا پرلپ لیا ہے اب اپنے حساب سے کھٹا آپ کو کتنا پسند ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ گھڑ کا پاؤڈر ہے آپ چاہے تو نورمل گھڑ کا استعمال کر سکتے ہیں گھڑ کیوں ڈالا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے مسالے ہوتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے میٹھا نہیں کرنا ہے اس بات کا دھیان لکھنا ہے کم ہی ڈالنا ہے لیکن ڈالنا ضرور بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے سبھی چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں دال تو دیکھیں پوری ربڑی بن چکی ہے اچھا ہو چکا ہے دال کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے ہم نے دال ڈالی ہے نہیں ڈالی ہے اب بس ہم کو سبجیاں پکانی ہے پانی ایڈ کر دیں گے پانی کتنا ایڈ کرنا ہے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ سبجیاں بھی پک جائیں اور ہمارا سامر کی کنسسٹنسی بھی صحیح رہے اگر آپ کو بعد میں کم لگتا ہے جیسے پانی اوبلتے اوبلتے تھوڑا کم ہو گیا ہے تو گرم پانی ایڈ کر کے ڈالا جا سکتا ہے اب اس میں سیٹی لگانے کی ضرورت نہیں اس کو ایسے ہی پکائیں گے یہ پانس سے دس میٹ کے اندر پک جائے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ سبجی ہماری پکی ہے یا نہیں پکی ہے کلر تو بہت اچھا آ چکا ہے اور جتنا تھک ہونا چاہیے سامر اسنا تھک ہے دیکھئے اور سبجی بھی پوری طرح سے گل چکی ہے پوری طرح سے مطلب کہ پک چکی ہے تو گیس کی فلیم کو بند کر سکتا ہوں یہاں پہ اب لگے گا ایک شاندار والا تڑکا دو ٹیبل سپون آئل تڑکا پین میں ڈال دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے دو سوکھی لال میش توڑ کے ڈال دیتے ہیں ہلکا ہلکا سا کلر آنے لگ گیا ہے مرچی کا دیکھئے تو ایک چھوٹا چمچ سرسو کے دانے سرسو کے دانے کے بعد میں آدھی چھوٹی چمچ میں نے ہینگ کا استعمال کیا ہے اور دس بارہ کڑی پتہ ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ گئی ہینگ اور کڑی پتہ اور یہ گیا تڑکا کبھی بھی تڑکا لگاتے ہیں اس کے بعد توراں کور کر دو ایسا کرنے سے ارومہ بنا رہتا ہے تو یہ رہا جھٹ پٹ والا سامبر اور کلر دیکھئے کتنا پیارا ہے اور سامبر کی اصلی پہچان اس کی خوشبو سے ہوتی ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے بہت جدہ گاڑا بھی نہیں ہے پتلا بھی نہیں ہے سبجیاں پروپر ہیں پوری طرح سے گلی بھی نہیں ہے مطلعہ مش نہیں ہوئی سبجیاں دکھ رہی ہیں دکھنی چیئے ہیں سامبر کے اندر کیسے ہوئے میں سواد کی مطروں میں شاہبو پہ آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی آنس کچن میں